اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیہولی ورسلز کے معزز ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا جو لوگ علماء سے بغض رکھتے ہیں ان پر کیا عذاب نازل ہوگا تو ایک احادیث میں سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل ایکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں اور اپنا پیار دکھانے کے لیے کومنٹ بھی ضرور کر دیں تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے گی اور بزاروں کی عمارتوں کو بلند اور غالب کرنے لگے گی اور مال و دولت پر نکاح کرنے لگے گی تو اللہ تعالیٰ ان پر چار قسم کے عذاب مسلط فرما دیں گے اس حدیث کو سننے کے بعد یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہم علماء سے بغض رکھتے ہیں کیونکہ جو حدیث میں چار عذاب بتائے گئے ہیں وہ ہم پر مسلط ہو چکے ہیں اگر دنیا بھر میں دیکھا جائے کیا امارتوں کو بلند نہیں کیا جا رہا کیا جو ہمارے حکمران ہیں وہ ظالم نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نراز ہے اور ہم علماء سے بغض رکھتے ہیں ابھی بھی وقت ہے کہ ہم توبہ کر لیں ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہماری سنیں گے جب تک ہماری آنکھیں بند نہیں ہوتی تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں علماء کی محبت ہمیشہ کیلئے قیم رکھے جو ہم پر عذاب مسلط کیے گئے ہیں اگر ہم ان سے نجات پنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پیار کریں ہم علماء سے نفرت نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں علماء سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ملتے ہیں پھر کسی نیو ویڈیو میں اب تک کے لئے اللہ حافظ